امران خان صاحب ریاست کے اتنے مسائل ہیں مگر وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ امران خان صاحب کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اب ایک شخص کی پپولیریٹی پچھتر سے اسی فیصد ہے آپ اس کو سسٹم سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں یہ سوچنی کی بات ہے مگر ریاست کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان کو ٹکانے لگا کر ہم یہ ملک چلا لیں گے تو یقین مانے ایسا چلنے والا نہیں ہے جس طرح یہ ملک پندرہ سولہ مئینے میں اس دہانے پر پہنچ چکا ہے اگر ایک اور کٹپتلی حکومت آتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک اور کتنا نیچے جائے گا اور اس ملک میں ایسی خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی کہ گیم اب بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے مگر یہ گیم کمپلیٹلی ہاتھ سے نکل جائے گا حرون رشید صاحب بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے سینٹی پریویل کریں خان صاحب سے بات کر لیں الیکشن کا انکاد ہو اور جو پارٹی چیت جائے وہ حکومت بنائیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جتنی زور زبردستی آپ نے کرنی تھی آپ نے کر لی کہ آپ اس سے مزید بھی زبردستی کریں گے تو پھر بھی کام نہیں بنے گا آخر میں دوبارہ بات چیت کرنا پڑے گی اور بات چیت ہمیشہ سے پاپلر لیڈر کے ساتھ کی جاتی ہے حرون رشید صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ سائیڈ پر بیٹے ہوئے اور حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں زرداری نواز شریف اور مولانا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ ان سے ملک نہیں چلنا اگر آپ زور زبردستی ان کو دوبارہ حکومت دیں گے تو جو حال شبہ شریف حکومت نے اس ملک کا کیا ہے اس سے بدتر حال ہوگا حرون رشید صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں انشاءاللین ایکس بیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نہ خیال رکھیں کوئی راستہ نہیں ہے مران خواب سے بات کرنے کے سوا اور یہ چھوٹے چھوٹے پلیئر جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کریں گے اور نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے اور یہ دو کو کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی معیشہ تو اس نے خراب کی تھی مران خواب نے آج بھی ایک پروگرام میں ہم شریک ہوئے اس نے کب خراب کی تھی معیشہ تو اس نے آپ نے جو چودہ پندرہ مہینے سوالہ مہینے میں کرز لیا ہے اس کے ساڑھے تین سال سے زیادہ وہ تو چھوٹے پر چھوڑ کے گیا تھا بدمنی کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی اور کیا کیا شاہباز شریف صاحب نے مقدمات واپس لیا زرداری صاحب کا مقدمات واپس لیا قوم کے مجرم ہیں وہ حکومت نہیں منا سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ مسلط کرتے فرض کیجئے میرے اندازہ خلط ہو چلے گی کیسے حکومت ایسی